مضبوط عدلی ہے آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں کہ جی نیب نے زیادتی کی ہے ہمارے کیس کو ختم کیا جائیں ایسا بھی نہیں ہوتا مطلب وہ اور ان کو پتہ ہے کہ وہ عدالتوں سے اسی رجوع نہیں کرتے کہ کیس جو ہے یہ بے بنیاد نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب کسی کے خلاف بے بنیاد کیس کیوں بنائے گا ہماری کسی سے کیا ذاتی پرخواش ہے یعنی 90% کیسز ایسے ہیں جن میں میں یہ جانتا بھی نہیں کہ کیس کن کے خلاف بنایا ہے لیکن جب بھی کبھی کوئی ریفرنس میرے پاس ریجن سے آیا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کا مطالعہ کیا ہے اس کو دیکھا ہے اور جب فیل کیا ہے کہ کیس بنتا ہے تو ہم نے کیس بنایا ہے اب سوال یہ ہے کہ نیب کا ادارہ وجود میں سے لیا ہے نا کہ جی آپ کرپشن کے خاتمے کے لئے کوشش کریں اگر کرپشن کے خاتمے کے لئے کوشش کی جاتی ہے تو وہ آپ کو الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آج میں آپ کے سامنا دوبارہ اس بات کو دورا رہا ہوں کہ الزام کسی نویت کبھی ہو کریکٹر اسی نیشن ہو بلیک میلنگ ہو دھمکیاں ہو انسینٹیو ہو لالچ ہو کچھ بھی ہو نیب نے اپنا کام کرنا ہے اور نیب اپنا کام کرتا رہے گا بجائے اس کے کہ آپ الزامات تراشی میں دشنام ترازی میں اپنا وقت ضائع کریں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو متعلقہ عدالتیں موجود ہیں آپ عدالتوں میں چلے جائیں اور آپ ریلیف لے لیں باقی ایک یہ بات تواتر سے دورائی جاتی ہے کہ جی نیب پلی بار گین کر لیتا ہے نیب جب پلی بار گین کرتا ہے تو قانون کے مطابق کرتا ہے قانون میں پلی بار گین کی شک موجود ہے نیب کے اختیارات ہیں کہ آپ پلی بار گین کریں اور دوسرا مطلب میں جو تنقید کرنے والے اصحاب ہیں اس انگل سے سپیشلی پلی بار گین سے ان سے میں گزارش کروں کہ پلی بار گین کی حتمی منظوری عدالت دیتی ہے حتمی منظوری کا اختیار چیئرمین کے پاس نہیں ہے چیئرمین نے اپنی سفارشات کے ساتھ بھیج دیتا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ کا سو روپے ڈوب رہا ہے تو سو کی جگہ آپ کا پچانور روپے مل جائیں آپ سال ہا سال پھرتے رہتے ہیں لوگ جنہوں نے یہ جرائم کیے ہیں جن جرائم میں ملوث ہیں وہ چند سال کی سزا کٹ کے بار آ جاتے ہیں بیواؤں کی یتیموں کی پینشنرز کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے ایک ایک پائی جمع کر کے اپنی انویسٹمنٹ کی اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ دو کمروں کا کم از کم ایک مکار ہمارے لئے ضرور ہوگا کہ ہم اپنی اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں تو پلی بار گین قانون میں موجود ہے حتمی اجازت اس کی عدالت دیتی ہے نیب تمام حالات واقعات کو سامنے رکھ کے شہادتوں کو سامنے رکھ کے یہ تیہ کرتا ہے کہ جی کتنی پلی بار گین ہے اور آج تک اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نیب کے کسی ریجن میں کوئی زبردستی پلی بار گین کرائی گئی ہے یا کسی کو مجبور کیا گیا ہے تو میں نیب کے تمام افسران کو نہیں میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں جو سزا مرضی آپ مجھے دیں میں ہر سزا کے لئے تیار دوں لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے زبردستی پلی بار گین کرائی گئی ہو بلکہ ہیومنیٹیرین گراؤنس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے اس آدمیوں کی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھا گیا ہے حالات کو بھی سامنے رکھا گیا ہے معیشت کو بھی سامنے رکھا گیا ہے اور تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے لیکن بات یہ ہے کہ تمام چیزیں ایک طرف جو آپ کی مجبوریوں تھی ان پہ تو میں کمپرومائز نیب نہیں کر سکتا نیب نہیں ہے آپ کی رسک حلال تھی آپ کی کمائی تھی یہ آپ کو واپس دلانا مقصود تھا اور اس وقت تک جو میرے پاس جمع تقسیم جو میں نے کی ہے تقریباً دس عرب سے زیادہ وہ رکومات ہیں جو نقد لاہور بیجن اس وقت تک تقسیم کر چکے ہیں آپ جو لوگ اس میں متسرین ہیں یا جن کو یہ رقم ملی ہے وہ پچاس سال بھی پھرتے رہتے ہیں تو شاید اس رقم کا ان کو دسویں ایسا بھی نہ مل سکتا تو جب آپ نیاب پر تنقید کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں پلی بارگین کا جو کنسپٹ ہے صرف ہمارے قانون میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے مختلف جو انٹیکرپشن لاز ہیں جیسے ڈنمارک کا ہے یوکے کا ہے امریکہ کا ہے انڈیا کا ہے نیپال کا ہے سارٹ لاکھ کنٹریز کا ہے اس میں کسی نہ کسی شکل میں یہ شک موجود ہے کہ آپ پلی بارگین کریں اور متسرین کو جو ہے ان کی اشت شوئی کریں ان کی ڈوبی ہوئی رقم ان کو واپس ادا کریں جہاں ہم آپ کو ڈوبی ہوئی رقم آپ کے لئے لاکھیں دے سکے وہاں آپ کو پلیٹ ملیں اور وہ سوسائٹی ہیں جو کہ ماضی میں جن کا یہ اشحال تھا کہ جی نہیں ہم قانون سے بالاتر ہیں ہم ان کو قانون کے مطابق ہم نے ان کو ڈیل کیا اور مجھے یہ کہتے ہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے جو اس میں مطلب جو بڑی بڑی سوسائٹی ہیں تھیں بڑے بڑے لوگ تھے ان میں لیکن میں کسی کا نام نہیں لے رہا اور میری دعا کہ پردگار ہر ایک کی عزت محفوظ رکھے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیواؤں غریبوں پینشنرز ان کے ساتھ آپ لوٹ مار کریں اور نیپ پہلو تہی کریں اور کہے کہ ہم ایکشن نہیں لیتے پہلے بھی ایکشن لیا تھا اب بھی ایکشن لے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ایکشن ہوتا رہے گا لیکن وہ جیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ ڈی جی صاحب کی بات کو مدد نظر رکھیں کہ پہلے اگر یہ پوچھ لیا جائے میں اس وجہ سے زیادہ زور نہیں دے رہا کہ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں میں اس جی زیادہ زور نہیں دیتا لیکن آئندہ جب آپ مستقبل میں کوئی ایسی بات ہو بلکہ یہ میں اہلی لاہور سے بھی ایڈریس کر رہا یہ ٹھیک ہے کہ لاہور لاہور ہے اور لاہوری جو ہے وہ زندہ دلانے لاہور میں شامل ہوتے ہیں لیکن جب انویسمنٹ کریں تو اتنی معصومیت اور بھولپن کا ثبوت نہ دیں کہ فرادیوں کو یہ موقع ملے کہ وہ بار بار جو ہے وہ اہلیان لاہور سے فراد کریں ایک جو بات مطلب تواتر سے کہی جاتی ہے اور مجھے اس پر وہ ایک جاپانی کا عوض بڑی یاد آتی ہے کہ آپ جھوٹ اتنے تواتر سے بولیں کہ وہ سچ لگنے شروع ہو جائے انہیب کی مقدمات میں فیصلے نہیں ہوتے آپ یقین کریں کہ اگر فیصلے کرنے کے اختیار ہو تو میں دو مینے کے اندر جتنے ریفرنسز پڑے ہوئے جو پارہ سو پچھتر سے زیادہ ہیں میں ان کے فیصلے دو اور آرہی مینے کے اندر کر دوں گا فیصلوں کا اختیار نیب کے پاس نہیں ہے جب آپ ایک ریفرنسز ایک عدالت میں داخل کر دیتے ہیں تو یہ کیس کا لاجیکل انڈ ہے نیب نے کیس داخل کر دیا اب چیزر صاحب پاکستان نے بہت مہربانی کی ہم ان کے بہت مشکور ہیں انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے جیجز کی جو ہے وہ تعداد بڑھائی جائے تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہم خود بھی اپنے تمام ریفرنسز کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ جائزہ اس لئے رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک ریفرنسز میں اگر پچاس سے زیادہ ویٹنسز ہیں تو آدمی ایگزامین کرے کہ بھئی میٹر تو کوالیٹی کرتی ہے کوئنٹی میٹر نہیں کرتی یہ ڈی پی جے صاحب بیٹھے ہوئے ہم اسے اگری کریں گے کہ قانونی شہادت میں کوالیٹی میٹر کرتی ہے ایسے بھی سپریم کورٹ کی کیسز موجود ہیں جن میں ایک گواہ کی بیان پر سزا موت تک ہوئی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ جی بنیادی جو چیز ہے وہ کوالیٹی ہے وہ کوئنٹیٹی نہیں ہے تو ہم تمام ریفرنسزز کو دوبارہ جہازہ لے رہے ہیں اور جب محسوس ہوگا کہ کچھ گواہ ایسے ہیں جو کہ ریپیٹیشن کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں یا ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان گواہان کو لسٹ آف وٹنسزز سے خارج کیا جائے گا اور کوشش پوری کی جائے گی کہ ریفرنسزز کا جو موجودہ ریفرنسز ہیں ان کا فیصلہ جل دو تو ہماری طرف سے لاجیکل لینڈ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم کیس کو کسی عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اب قانون میں آکے جی تیس دن میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کئی ایسی وجوہات ہیں میں خود جیوڈیشن سسٹم کا چالیس سال عصہ رہا ہوں میں یہ کوئی میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہتا مطلب حالات ہی ایسے ہیں کہ آدمی تیس دنوں میں کم از کم نیب کی کسی ریفرنس کا فیصلہ ہونا یہ ناممکنات میں سے اس لئے جب ارباب اختیار کہتے ہیں کہ جی ہم نیب میں امنمنٹ کر رہے ہیں تو میں نے تو ہمیشہ ویلکم کا میں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے آپ نیب میں وہ امنمنٹ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جس سے اکاؤنٹیبلیٹی کا پراسس بہتر ہو جس سے کرپشن کا خاتم ہو آپ اگر وہ امنمنٹ لانا چاہتے ہیں کہ جس سے ان لوگوں کا فائدہ ہو جو یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں تو ان امنمنٹس کو پہلے بھی کبھی فیور نہیں کی تھی اور فیور نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ اسفندیارولی کیس ہے جس میں انہوں نے علیف سے یہ تک جائزہ لیا انتہائی بصیرت سے جائزہ لیا انتہائی دانشمندانہ اس میں انہوں نے امنمنٹس تجویز کی اور اس کے بعد جو چیز انریبر سپریم کورٹ نے فیل کی کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے ان کو ختم کر دیا گیا اور یہ وہ اس وقت جو نیب آڈینیس ہے یہ وہ آڈینیس ہے جس کا مکمل نہ صرف سپریم کورٹ نے جائزہ لیا ہے بلکہ کئی موقعوں پر لاہور کورٹ لاہور آئی کورٹ اور ڈیفرنٹ آئی کورٹ اس کو دیکھ چکی ہیں آپ بشک دیکھیں وہ تجاویز جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے ہیں ہم ہمیشہ نہ صرف اس کو خوش آمدید کہیں گے بلکہ ہمیں تو قانون کے مطابق کام کرنا ہے پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے گا ہم تو بالکل اس قانون کے مطابق عمل کریں گے چشم ماروشن دلے ماشاد والی بات ہے اور اس موقع میں میں یہ بھی ارز کروں کہ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں یا جتنے سیاستدان ہیں نیب ان کی ہمیشہ عزت کرتا تھا ان کی عزت کرتا ہے ان کی عزت کرتا رہے گا ان کے نیب کے بارے میں جو بھی خیالات ہوں ان کے جو بھی تنقید ہو ہم نے کبھی اس کا کبھی جواب نہیں دیا اور نہ کبھی آئندہ جواب دیں گے لیکن تنقید کا وہ پہلو جو تعمیر سے متعلق ہے اس کے لئے نیب اپنی طرف سے کوشاں ہیں متعدد ایسی ہدایات ایشو کی گئی ہیں جو اس تنقید کی روشنی میں ہیں کیونکہ جب میں سیاستدانوں کی عزت اور توقیر پر ذکر کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ پاکستان بنانے والا بھی ایک سیاستدان ہے اور انشاءاللہ پاکستان بچانے والے بھی سیاستدان نہیں ہوں گے اس لئے ان کی عزت اور توقیر ہمیشہ کرتے رہے ہیں ہمیشہ کریں گے اور یہ ہدایات ہیں کہ کسی کی خواہ کوئی بھی شخص ہو سیاستدان ہو یا اکام آدمی ہو اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچیں اگر آپ کسی کی دلازائری کریں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے پروردگار ہر چیز ماف کر دیتا ہے لیکن حقوق علیباد پروردگار بھی ماف نہیں کرتا اس لئے میں نیب کے افسران جو ہم موجود ہیں اور ڈی جی صاحب موجود ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رویہ بہت بہتر ہونا چاہیے تاکہ جب کوئی نیب میں آئے تو یہ فیل کرے کہ جی وہ چیرمن ایب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ نیب کے کسی ریجن میں زبردستی پلی بارگین کروائے کر ہو